ہمارے 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 ہمار شرخاوت کے خلاف کوئی ماملہ نہیں بنتا ہے کوٹ نے یہ بھی کہا ایسو جی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کوئی سبوت نہیں ملے ہیں ابھی کے استطیق میں کوئی دوش نہیں ہے ایسو جی کی طرف سے اس پورے ماملے کو لے کر جانچ پرتال کی جا رہی تھی اور سنجیبنی کریڈٹ کو آپریٹیب ماملے میں گجیندر سنگھ شرخاوت کو بڑی رہت ملی ہے کوٹ نے شرخاوت کو کلین چھٹ دے دی ہے بتا دی کہ شرخاوت کے خلاف کوئی ماملہ نہیں ملا ہے کوئی سبوت نہیں ملا ہے ایسو جی کی طرف سے کہا گیا ہے اس پورے ماملے کو لے کر کیا کچھ کہا گیا ہے سناتے ہیں میں نے پہلے بھی انیک بار کہا کہ ستی کو آپ بادلوں کے آڈم بر سے آورن سے ڈھگنے کی کوشش کی جا سکتے کالک پوتنے کا پریاس کیا جا سکتے لیکن انتت ہے ستی اُدھگاٹیت ہوتا ہے آج راجستان اچھے نیالے نے جو جھوٹ کھڑا کرنے کا شڑینت ہے اپنی رازنیتک مہتوک آنکشاہوں کی پورتی کے لیے اپنے پتر کی پراجے اور راجستان کی جنتہ دوارہ لگاتار بارتی جنتہ پارٹی کو ویجائی دینے کے کھید سے اپجی مانسکتہ کہ چلتے ہوئے جس طرح سے ایک جھوٹے پر کرنے میں مجھے گسیٹنے کی کوشش کی گئی تھی آج نیالے نے اس پر اپنا نیڑنے سناتے ہوئے اس انویسٹیگیشن کو کوشش کر دیا اور ساتھ ساتھ میں فردر انویسٹیگیشن بینہ کسی نیالے کی سوکرتی کے دوارہ نہ کیا جائے اس کو لے کر کے آج آدھے سنایا ہے ایک بار پھر ستے جیتا ہے اور ایسی قدسط مانسکتہ کہ کسی ویکتی کے چرطر حرن کرنے کا پریاس جس طرح سے کیا گیا اس کے ان لوگوں کے موہ پر آج نیالے کے سنیڑنے کے بعد ایک تماشہ لگا ہے اس قبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوگی ارون ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ارون سنجیبنی کریڈٹ کو اپریٹیو ماملے میں شخاوت کو بڑی رہات ملی ہے اس پوری ماملے کو لے کر کوٹ کی طرف سے کیا کہا گیا ہے اس پوری ماملے میں اس پورا ہے اور اس کی تھانسے آج جب آہ راستان آئی پر کی مختلف ہو ریکی اسو جی نفت تر سے جو ہر اپتر پیش کیا تا اس کو بتایا گیا تھا کیسے چیز جو ہر اپتر پر سکتر تیگیتے نشکلی ادالتوں میں اس میں صحیح ٹھیکاؤس کا رول نہیں آ رہا تھا اور یہی کہانے کہ ایسا جی کی طرف سے جو جہاں چھی گئی اس میں ٹھیکاؤس صحیح بھی ڈائیک ٹروپ سے انوال نہیں ہے اس پر راجستان آئی پورٹ سے جو ہے جسٹیز عرون مونگا نے آج نینے دیتے ہوئے کہا کہ اب جو بہت سے میں اگر اس معاملے میں کوئی کنڈراوستی ٹھیکاؤس اکلاف چاہتی پیس پر سمیل جائے گی تو اس سے پہلے نسلی حضارت سے حنواتی لینے ہوگی نہیں باتے کانون رہیزہ جو لاغو ہوئی ہے لیکن کہہ سکتا ہے کہ آج ایسا جی کی ریپورٹ کے بارے میں رائستان آئی پورٹ میں رجاندر سنگھ شکاوٹ کو اس معاملے سے بری کر دیا کہہ سکتے ہیں فرمینی بوٹالے کو لیکن جو بہت سے محاملہ کر رہا تھا جس سکتے ہیں فرمینی بوٹالے کو معاملے سے محاملہ کر دیا کہہ سکتے ہیں فرمینی بوٹالے کو لیکن جو بڑی کنگ رہی سکتے ہیں سوال لیں گے اس بیچ اس پورے ماملے کو لے کر وکیل کی طرف سے کیا کچھ کہا گیا ہے وہ بھی سناتے ہیں آپ کو ڈبل اے جی صاحب نے آج اپنی ریپورٹ پیش کی اور اس میں کہا کہ گھین انسندان کے بعد ہم نے گجندر سنگھ جی کی کوئی سنلپتہ اس مقدمے میں نہیں پائی ہے اور کیونکہ کوئی سنلپتہ نہیں پائی گئی اس لیے پھر وہ یاچی کا ہماری یہ کہتے ہوئے نستارت کر دی گئی کہ ان کو اگر ایسو جی ملزم ہی نہیں مانتی ہے تو ان پرستیتیوں میں پھر یاچی کا جو ہے وہ نستارت کرنی آوشک ہو جاتی ہے انہوں نے یہ کہتے ہوئے نستارت کر دی کہ جو فیکچول ریپورٹ پیش کی ہے ایسو جی نے وہ ریکارڈ کر لی جاتی ہے اور اس میں ان کی کوئی سنلپتہ نہیں پائی جانے کے کارن یاچی کا نستارت کر دی ارون آپ سے ذرا یہ بھی سمجھنے کے کوشش کریں گے ایسو جی کی طرف سے اس پورے ماملے کو لے کر جاج پرتال چل رہی تھی اس پورے ماملے میں اب تک جو جراج پرتال ٹیم نے کی ہے اس میں کیا کچھ نکل کر سامنے آیا ہے دیکھیں اگر بات کی جائیں لنبے سمجھ سے دو جار گھنگلی سے جب یہ ماملہ سامنے آیا تھا اور جب اس سمجھ تدکالین سرکار کانگریس کی تھی تب سہکاوت نے یہ کہا تھا کہ آروپ ہے جو ان پر اوپر درباگ یا پورن لگایا جا رہے کیونکہ جب وہ اس کمپنی میں ڈائیکٹر نہیں تھے اس کے بعد یہ سارے گھوٹا لے ہوئے تو اس میں وہ آروپ ان کے اوپر نہیں بنتے لیکن چونکہ پورو گرتی سرکار ہے جو لگاتار ایسو جی کو جاہت میں بھی ایسو جی نے آلہکہ کئی بار چالان نیچلی عدالت میں پورک چالان بھی پیش کیے تھے لیکن کئی بھی شکاوت کا جو ہے نام سامنے نہیں آ رہا تھا اور یہی کارنے کی راہستان آئی کوٹ نے سنوائی کرتے ہوئے چونکہ دو جار اونیس سے لے کر اگر بات کی جائے جس سر سے پانچ سال ہو رہے تھے اور جس سر سے دو جار چوئیس آ گیا تو ہائی کوٹ نے یہ کہا اتنے لمبے سمیت سے جو پینڈنگ معاملہ چل دا ہے اس معاملے میں ایسو جی تورنت اپنی ریپورٹ ذائقل کرے اور آخر کار جو ہے ایسو جی نے جو پچھلے ابتے سترہ ستمبر کو جو سنوائی ہوئی کہ اسی کی اپالنا میں آج جب ریپورٹ پیش کی تو ایسو جی نے اپنی طرف سے یہ جواب پیش کیا کی چونکہ لمبے سمیت سے جہاں چل دی ہے لیکن ابھی تک اس جہاں میں کہیں بھی شکاوت جو ہے پرچک شروپ سے کہیں بھی ان کا رول نیت نجر نہیں آتا اور یہی کرانے کے ایسو جی نے اپنی جہاں میں کلین چیٹ دی تھی اور یہی جو ریپورٹ ہے ایسو جی کی اسی ریپورٹ کو لے کر اگر بات کی جائے رائیسان آئی کورٹ نے اپنا فیصلہ سمائے اور یہ آئی آچے کا شکاوت کا نام آتا ہے تو اس سے پہلے انہیں نیچلی عدالت سے عنومتی لینی پڑے گی اس کے بعد ہی شکاوت کا نام اور اس کے خلاف جاج کی جائے گی تو کہہ سکتے ہیں بڑی راحت کہہ سکتے ہیں غیج اندر سنگھ شکاوت کے لیے اور شکاوت نے بھی اس معاملے کو لے کر پوری جو ہے جو کہا کہ ہم نے شروع سے کہا تھا کہ یہ معاملہ صرف اور صرف راڈیتی سے پریٹ ہے اپنے پتر موں میں پور موں کے مانتی اکشو گیلوت نے میرے خلاف لگایا ہے تو وہ بات آج کہہ سکتے ہیں سو جی کی جہاچ ریپورٹ کے بعد میں جو شکاوت جو آروپ لگا دیتے وہ آروپ سامنے آ چکے ہائی پورٹ نے بھی یہ معاملے میں شکاوت کو کوئی سیدھا رول نہیں ہے تو انہیں بری کر دیا گیا ہے سیوانی ٹھیک ہے آرون آپ کا بہت بہت شکریہ تمام جانکاریوں کے لیے